ہم سب کے رمضان میں ایک متفیر آپ کا محضبان سلیم ساتھیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے حضرت پڑی پیاری گفتگو سے پہلے بات ہو رہی تھی ناشکری کے حوالے سے بھی میرا رب تو جو قسمیں خواتا ہے اپنی ماں کے حوالے سے پیار بھری اس ماں کی بھی اگر ہم دیکھیں کہ ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ستر گناہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں اگر اسی ماں کو دیکھ لیں کہ اگر ہم ایک دفعہ آواز دے امی یا ابو کہتے ہیں ماں وہ ایک دفعہ جواب دے دے گی دو دفعہ دے دے گی چار دفعہ دے دے گی پانچ دفعہ دے دے گی چھٹی دفعہ کے اندر بولے گی بیزار ہو گئی کیا ہے کیا ہے کیا ہے آخر وہ بھی تل ملا جائے گی لیکن میرا رب تو جو ہے ایک دفعہ اللہ کہنے پر ستر دفعہ کہتا ہے جی میرے بندے مانگ جی میرے بندے مانگ تو اس رب کی کیا بات کرے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے دیکھا جائے تو قرآن مجید میں رب کھائنات نے کئی مقامات پر ذکر کی طرف ذکر کی آیات نازل فرمائی ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ کسرت سے اس کا ذکر کرو یہاں بھی قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا کہ سارا راحت چین قرار سب اللہ کے ذکر میں ہیں تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے یہ بھی قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے تو ذکر جو ہے ہر چیز کرتی ہے قرآن مجید سے بھی ثابت ہے تو انسان اسے بھی چاہیے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور ذکر ہی وہ اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے خالق اور مالک کو پکارتے ہیں اس سے رجوع کرتے ہیں اگر اس کا ذکر سمیم قلب سے کیا جائے اور اس کو سینے میں بسا گئے کیونکہ یہ جو دل ہے یہ چھوٹا سا خانہ جو ہے اسی کو اس کے ذکر کے نور سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور یہ منور رہتا ہے اگر بندہ گناہوں کی دلدل میں دھس جائے اور پھر اس کے بعد اس مالک کو پکارے اللہ اللہ کرے فرماتے ہیں اس دل کے اندر جو سیاہ خانہ بن چکا ہوتا ہے اس اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایرم عارف راست صاحبہ ماشاءاللہ آج بائیس میں روزہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ ابھی گریشتہ دنوں عمرے سے ہی ہو کر آئی ہیں کیسا لگا رمضان کے اندر رمضان کا آنا اور پھر آپ کا عمرہ جانا کیا کیا چیزیں دیکھیں کیا منظر دیکھا دیکھیں سلیم صاحب یہ ماشاءاللہ سے یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن کے لئے ہر مسلمان کی عرض ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں ایک بار ہی صحیح یہ موقع عطا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے نہیں دیکھا اپنے رب کا دربار وہ ضرور دیکھیں کہ اگر دنیا میں کہیں جنت دیکھنی ہے تو وہ مکہ اور مدینہ دیکھا ہیں تو بے شک یہ دنیا کے وہ خطے ہیں جس کے لئے اللہ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ مکہ اور مدینہ میں تو جب انسان کعبی کے سامنے ہوتا ہے در رسول کے سامنے ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے جسم میں سانس ہے یا نہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس دربار کے سامنے کھڑا ہوتا لیکن اللہ نے اس کو یہ موقع فرام کیا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی کوتائیوں کو نظر انداز کر کے اس کو اپنے دربار میں بلائیا کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میرے در پر وہی آتا ہے جسے میں خود بلاتا ہوں مہمان ہوتا ہے اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین مزبان ہوتا ہے ہم مہمان ہوتے ہیں تو بہت خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جب بندہ ماں سے آ جاتا ہے تو لوگ صحیح کہتے ہیں کہ روح وہ وہی رہ جاتی ہے دل وہ وہی رہ جاتا ہے بس جسم کے ساتھ بندہ ماں سے پلٹتا ہے سبحان اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اپنے دربار میں حاصلی کا موقع دے جن کو آرزو ہے دل سے اور محبت سے چاہ سے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں تو بہت خوبصورت کلام ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ خود اللہ رب العالمین جس طرح سے اپنے محبوب سے اظہار کر رہا ہے محبت کا ان اشار میں شائر نے بہت اچھی طرح سے اس کی کیا کہنا چاہیے کہ اکس بندی کیے وہ آپ کے خدمت میں پڑھ رہی ہوں یہ بھی کلام میں نے پڑھا ہے تو بسم اللہ آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی آو میرے نبی کی شان سنو نبی حبول تقریان سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا اے موسیٰ نہ سنو اے موسیٰ نہ سنو خدا ہے ان پہ مہربان سنو نبی ہے بول تقریان سنو آقا مولا نبی آقا مولا نبی آقا مولا نبی نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت پہ بیٹھے نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت پہ بیٹھے یہی نوازیں کہ جن کے جھوڑے خدا نے خلد سے بھیجے ہے جبرائیل بھی دربان سنو نبی ہے بول تقریان سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی نماز دی تھی پچاس رب نے نبی نے پانچ کرائی نماز دی تھی پچاس رب نے نبی نے پانچ کرائی ہے دیکھو کتنا خیال امت نبی نے بات بنائی نبی نے بات بنائی وہی ہے ارشک مہمان سنو نبی ہے بول تقریان سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی ہے بول تقریان سنو آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا نبی نبی مولا نبی نبی مولا نبی مولا نبی مولا نبی مولا نبی مولا سبحان اللہ کیسا لگتا ہے یہ نات پڑھنا کیسا لگتا ہے نات تو بس ہی سمجھ لی جی کہ زندگی ہے روح ہے کہ جب تک اس کو پڑھے نہ لیں تو یقین جانی ہے کہ سکون نہیں ملتا لوگ میرا خیال میں چلتے پھرتے بہت ساری اور بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن میرا خیال میں سنہ خواں جتنے بھی ہیں یا سنہ لکھنے والی بھی جتنے بھی ہیں وہ صرف اللہ اور اللہ کی رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے بہت سکون ملتا ہے نات لکھنا یا نات پڑھنا تو نات پڑھنے والا تو چلتے پھرتے گنگوناتا رہتا ہے نئینی طرزیں اور نئینی ترننوں میں ڈھونڈتا ہے کہ کس خیال سے میں پڑھوں کیا زیادہ اچھا رہے گا اور لکھنے والا بھی تصور میں کھویا رہتا ہے اب کیا لکھنا ہے کہ لکھوں کیا اور موتی چننے ہوتا ہے خوبصورت سے خوبصورت موتی تلاش کر کے اس کا مالہ پرونی ہے تعریف کا سمندر ہے اللہ اور اللہ کی محبوب کی اور بس موتیاں چننا ہے اور ہمیں پڑھتے رہنا ہے اور تصویح کرتے رہنا ہے میں تو اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہوتے اور یہ جو میرے نبی کی شان میں لکھنے والے ہوتے وہ جگہ جگہ سے کتابوں سے ادھر سے ادھر سے یہاں سے سیرت کے پھول تلاش کرتے ہیں اور وہ پھر ایک موتیوں سے تذبیع کی مالوں کو بناتے اور وہ مالا جو ہے تذبیع جب آدھتا ہے تو پھر وہ ذکر اللہ کی طرف ہی چلا جاتا ہے تو اس کے کیا کہنے ہیں تو واقعی یہ جب میرے اللہ کی منقبت کی بات آتی ہے ہم اپنے لبوں سے جو الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو چاشنی ہوتی ہے جس میں جو محبت ہوتی ہے جس میں جو پیار ہوتا ہے جس میں جو اپنایت ہوتی ہے اس کا تو ذکر کر ہی نہیں سکتا تو آدمی کے اندر جو ہے اللہ پاک ایسی سعادت نصیب فرما دیتے کہ وہ کچھ سوچتا بھی نہیں ہے لیکن اللہ اس کی آوازوں کے اندر اتنی چاشنی دے دیتا ہے کہ ہر بندہ جو نہیں کہتا ہے کہ بس چاہے وہ چھوٹا پڑھنے والا ہو یا بڑا پڑھنے والا بہرحال اس کی کیا بات ہے آپ سے اور بھی مزید گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں تو حضرت ہماری وہی بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے لیکن پھر ہم اینات کی طرف بھی چلے گئے تو ذرا سے اس بارے میں آپ فرمانے تھے رب کائنات نے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں اور اشاد ہوا رب تعالی نے فرمانا تم میرا ذکر کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اب یہ دیکھیں بندہ مومن کے لئے کتنے بڑے احزاز کی بات ہے کہ وہ مالک وہ خالق خود بندے کا ذکر کر رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم محفل میں بیٹھ کے یاد کرو گے تم تنہائی میں یاد کرو گے جو جو تمہارا انداز ہوگا وہ میرا انداز ہوگا تم تنہائی میں یاد کرو گے تم محفل میں یاد کرو گے تمہیں سب سے اچھی محفل ملائکہ کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا تو دیکھیں وہ مالک جب ہمیں یاد کرتا ہے تو یعنی یقینا ہمارے لئے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کیونکہ وہ یاد کرنے نہیں بلکہ وہ ہر لحظہ دیکھیں ہماری سوچ ہے ہم یاد بھولے ہوں گے تو یاد کریں وہ مالک ہمیں بھولتا بھی نہیں وہ ہر لحظہ یاد رکھتا ہے لیکن یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں یعنی یہ پکارنے پہ ہے کہ ہم جب پکار ہیں وہ مالک ہمیں اس پکار کا جواب عطا فرماتا ہے اے بندے تو نے مجھے یاد کیا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے عالی قسم کی بات ہو رہی ہے اور بھی سوالاتیں میرے اس سوالے سے لیکن سانیہ علتاب بھی میرے درمیان موجود ہے تو سانیہ علتاب آپ کیا سنائیں گے مری آقا میری مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جہاں میں ان سے چہرہ ہے بے خندہ زمین کوئی ابھی تک جن سکینہ اور بے اندھا زمین کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں خدا کے دین کو بچو گئے کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو وہ معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پھاک سروں کے بودھ بناتے تھے انہیں کے سامنے جھکتے انہیں کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزہ تھا کسی کو لاد کہتے تھے وہ بلما بھی بڑے خود کو بھتوں کا باب کہتے تھے اگر بچی کی پیدا عشق جھنکر گھر میں سن لیتے ہیں تو اس ماسوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں ذرا سی بات پہ تلوار اچھ جاتی تھی آباس میں تو پھر یہ جنگ ہوتی تھی دو چار کے بس میں برس جو تھی برائی تھی جن میں پائی جاتی تھی نہیں تھی شم حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاد لائیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب احزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا یہ نور بھالا ہونے والا تھا محمد کے جہانوں میں اجالا ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ ثانی حالتہ بڑا پیارا کلام آپ نے پیش کیا اور بڑے اچھے انداز کے اندر حضرت آپ کی طرف میں ایک مردہ پھر آتا ہوں کہ یہ جو ذکر کے اندر ریاقاری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے بلکل آمال جتنے بھی ہیں ذکر ہے یا استغفار کی محفل ہے یا انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے اگر اس میں ریاقاری کا انصر ہو تو یقینا وہ آمال ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ریاقاری ایک دیمک ہے ریاقاری ایک دیمک دکھلاوہ جس کو کہا جاتا ہے اگر دکھلاوے کا حج ہو دکھلاوی کی نماز ہو دکھلاوے کا روزہ ہو دکھلاوی کی زکاعتیں ہو دکھلاوے کے صدقات ہو تو یہ سارے کے سارے محض بیکار اور رائے گا صرف یہ دنیا والوں کے کیونکہ رب کائنات جب محشر کا دن ہوگا اور یہ زکاعتیں دینے والا جو ریاقار ہوگا صدقات دینے والا ریاقار ہوگا ذکراللہ کرنے والا ریاقار ہوگا یہ سارے جو عبادت ریاقاری اور دکھلاوے کی جائیں گے جب یہ شخص رب سے عجر طلب کر گیا مولا میری عبادتوں کا ثواب میرے ذکر کا ثواب میری عمل کا ثواب تو رب کائنات فرمائے تو نے میرے لئے کیا تھا تو انہیں یہ کام میرے لئے کیا تھا ذکر میرے لئے کیا تھا یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اب اس کا عجر بھی اسی سے مانگا تو دکھلاوے کا ذکر دکھلاوے کا ذکر یہ ہے سریم بھائی کہ جب انسان دنیا کو دکھانے کے لیے ہاتھ میں تسبیح ہو اور وہ مارکیٹ میں بھی چل رہا ہے کہیں بھی آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی تسبیح چل رہا ہے بظاہر وہ گفتگو میں ہے اس کی تصویح چل رہی ہے تو اگر اس کے دل ریاکاری دل میں تھوڑا سا بھی یہ ہو کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے میں تصویح پڑھ رہا ہوں یا پھر مسجد کے کونے میں بھی بیٹھ کر وہ ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے صرف اس کے دل میں یہ ہے کہ میں مجھے لوگ ذاکر سمجھیں لوگ جو ہیں مجھے نیک سمجھیں پارسہ سمجھیں تو وہ ریاکاری ہے اور محض کوئی شخص گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے تو فرمایا وہ ہے ذکر مقبول ذکر جو اجابت کے درچے کو پہنچتا ہے جس سے رب کہنا خوش ہوتا ہے یہ ہے وہ ذکر کیونکہ دیکھیں ذکر کی جو محفل ہے ذکر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایک فوج کہلیں ملائکہ کا ایک گروپ ہے گروہ ہے وہ انہی محفلوں کو ڈھونڈتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی طرح جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو وہ پورا جو ملائکہ کی ایک فوج ہے وہ اس کو آ کے گھیر لیتی اور فرمایا وہاں پہ ان کے ذکر کے ساتھ اس محفل میں اس مجلس میں شریک ہو جاتی ہے اور فرمایا جب محفل برخاص ہوتی ہے لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں یہ ملائکہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو رب کائنات پوچھتا ہے اے فرشتو تم کہاں سے آئے جبکہ وہ مالک سب کچھ جانتا ہے وہ دیکھ رہا اللہم الغیوب ہے پھر بھی وہ پوچھتا ہے تو فرشتے ارز کرتے ہیں مولا ہم ایسی مقام ایسی جگہ اور ایسے مقام پر تھے جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا اور فرمایا وہاں ذکر ہو رہا تھا تو ارز کرتے ہیں مولا تیرے ذکر کرنے والے تیری یاد میں کھوئے ہوئے تھے تیری محبت میں کھوئے ہوئے تھے اور ایک شخص تھا جو بظاہر کسی اور کام سے نکلا تھا اور وہ بھی اس محفل میں آ کر بیٹھ گیا تو رب کائنات نے فرمایا ہاں جن لوگوں کو ذکر میں تم نے مشغول پایا تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو بخش دیا سبحان اللہ اور فرشتے ارز کرتے ہیں مولا وہ شخص جو کسی اور کام سے نکلا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا تو فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل کے صدقے میں میں نے اسے بھی معاف فرما ایک اور بات میرے ذہن میں نکل آئی اسی حوالے سے کہ اگر مثال کے دور پر ایک پورا مجمع ہے اس مجمع کے اندر جو مجمع کی نمائندگی کر رہا اس میں ریاقاری ہو لیکن جو مجمع کے لوگ بیٹھے وہ ذکر جو ہے بالکل سچائی کے ساتھ کر رہے یا تو پھر اس سوال کو سوڑا سا اس طرح لے لے کہ کچھ لوگ ریاقاری کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے کہ کہتے ہیں اس حوالے سے بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ دیکھیں ریاقار تو کہتے ہیں کہ وہ جنت کے خوشبو نہیں پائے گا ریاقاری دیکھلاوہ ہے اور جو لوگ مخلص ہو کر اللہ کو پکار رہے ہیں دلوں کا حل دلوں کا بھیت تو وہی مالک جانتا ہے کون مخلص ہے اور کون ریاقار ہے چونکہ جو لوگ مخلص ہوں گے یقیناً وہ درجہ اجابت کو پہنچیں گے ان کے ذکر ان کی حمال ان کی جو بھی ہیں اور جو لوگ ریاقار ہیں یقیناً وہ رب کانات انہیں وہ سزاوار ہیں اور وہ سزا میں مبتلا فرمائے گا اس طرح دیکھ لیے جس طرح کیسے امام امام نماز پڑھا رہا ہے اگر اس میں ریاقاری اصل بلکل بات ہو رہی اور مجھو خوشبو آری خانے کے بڑی پیارے لذیذ خانہ ہمارے تیار ہو رہا کوکنگ سینگمنٹ کی طرف جائیں گے جہاں بہت پیارا سا لذیذ آج خانہ تیار ہو رہا دیکھتے ہیں آج کیسی خوشبو آج کا خانہ کیسا ہوگا ہم سب مل کے کھائیں گے انشاءاللہ تالا افتار کے بعد تو کوکنگ سینگمنٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا تیار ہو رہا ہے ہم سب کا رمضا ہم سب کا رمضا ہم سب کا رمضا ہم سب کا رمضا